کہتے ہیں کہ بندے کو جسی سے محبت ہوتی ہے نا وہ پھر اس کا تذکرہ سارے زمانے میں کرتا ہے پوری دنیا کے سامنے کرتا ہے اور جبیت سے لے کے عاستان تک فرشتوں کی قطریں لکھ جانیں اور جیسی مدلس قطم ہوتی ہے جسا ایک فرشتہ اللہ کے حکموں سے اتران کرتا ہے تو مدلس میں بیٹھنے والوں اللہ نے تمہاری مقفرت فرما دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ کریم ہمیشہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سلامت رکھے میں آپ کا مزوان عمر ناظرین کوشش کرتا ہوں آپ کے فائدے کی ہر خبر ہر بات سب سے پہلے میں آپ تک پہنچا سکو نہیں آپ اگر پلیز ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا لوگ غلط کہتے ہیں کیسے کہہ دیتے ہیں آخر لوگ یہ بات کہ ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے یا اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگانے کے لیے دراصل حق بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے اللہ سے محبت ہی نہیں کی بے شک آپ کو اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے گورہ ہونے کی یا بہت اچھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا خدا کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کے آزا کا صحیح سلامت ہونا ضرور ہی نہیں ہے بلکہ آپ اگر کیسے بھی ہیں آپ کا ہاتھ نہیں ہے پاؤں نہیں ہے آپ معذور ہیں آپ کیسے بھی ہیں آپ کالے ہیں گورے ہیں لمبے ہیں ناٹے ہیں آپ جو بھی ہیں ویرحال اگر آپ کے دل میں اپنے اللہ کریم کی محبت ہے نا کوئی نہیں رو سکتا آپ کو خدا کے پیغام کو عام کرنے سے اللہ کے پیغام کو اس کے دین کو عام کرنے کے لیے ضرورت پڑتی اگر ہے جناب تو خدا سے محبت کی ضرورت پڑتی ہے کہتے ہیں کہ بندے کو جسی سے محبت ہوتی ہے نا وہ پھر اس کا تذکرہ سارے زمانے میں کرتا ہے پوری دنیا کے سامنے کرتا ہے میری آواز کے ساتھ میں آپ اس بھائی کی تصاویر کو دیکھ رہی ہوں گے کہ جو اپنے دونوں پاؤں دونوں ہاتھ سے معذور ہے لیکن خدا کے پیغام کو عام تو کر رہا ہے نا ثابت کر رہا ہے ہمارا اے بھائی کہ اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ اچھے ہوں آپ برے ہوں بلکہ ایک محبت ایک تڑپ ایک لگن ایک کشش خدا سے محبت کی دل میں ہونی چاہیے پھر دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے چمکاتا ہے اور کیسے پوری دنیا کے سامنے اللہ کریم آپ کو سر بلند کرتا ہے اس ویڈیو کو آپ کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمہیں جو ایسے لوگ ہیں جو بہانے کر دیتے ہیں ذرا دراسی بات پر کہ میرے پاس میں وقت لگانے کے لیے اللہ کے راستے میں ٹائم نہیں ہے یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے بے شک پریشانیاں اور ضرورتیں ہم سب کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں لیکن زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا سے محبت کا دعویٰ پیش کریں اور آپ خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے بھی ہیں دم بھڑتے بھی ہیں آپ اللہ سے محبت کا تو پلیز اپنی زندگی کا ایک مقصد آپ یہ بھی بنا لیں کہ آپ اس کے پیغام کو عام کرتے رہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی صرف ارازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اسی بات کے ساتھ میں رخصت ہونا چاہوں گا اور آپ لوگوں سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ لازمی آپ اس پیغام کو ان تمام لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریں کہ جو ذرا ذرا سی بات پر بہانہ بھر لیتے ہیں اور اپنے اللہ کو یاد کرنے سے قدر آتے ہیں ان کے لیے ایک کھولا چیلنج ہے ایک ثبوت ہے کہ دیکھو آپ اللہ کو کیسے بھی ہو کر یاد کر سکتے ہیں ضرور یاد کر سکتے ہیں ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے پیغام کے ساتھ